نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام حکیم قاریرفان سید السید دواخنے سے حاضر ہوں ناظرین امید ہے آپ بلکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے گروہ میں خوش خروم ہوں گے آج کا جو موضوع ہے موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک بروقت پہنٹی رہے آج کا جو موضوع ہے وہ سردی کے اندر آپ کو پتا ہے اکثر دوستوں کو فالج کا مسئلہ ہوتا ہے اور یہ اکثر جو فالج ہے بغلمی امراض کی وجہ سے لائک ہوتا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک روغن بتاؤں گا جو ہم اپنے دواخنے پر اس کو بنا کے رکھتے ہیں تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا ہے روغن حینا آپ نے اس کو خود بنانا ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت آلہ ہے اور بہت آسان ہے حتی کہ یہ فالج لقوہ راشہ گھنٹیا یہ تمام امراض والے لوگوں کے لئے بہت بہتر اور بہت قیمتی ہے یہ جب آپ نے تیل بنانا ہے ہے تو بہت آسان اور بہت کامیاب اور بہت مفید یہ بہت آلہ چیز ہے مہنڈی کے آپ نے سبز پتے لینے ہیں جب آپ نے مہنڈی کے سبز پتے ایک کلو لے لیں اس کو کوٹیں اور اس سے پانی نکالیں جب آپ نے پانی نکال لیا اب اس پانی میں ایک کلو روغن تیل ڈال دیں اس کو پکائیں اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ یہ آپ کا پانی ختم ہو جائے جب پانی ختم ہو گیا پھر خالی تیل لے جائے گا آپ نے اس تیل کو چھاننا ہے اور یہی تیل آپ نے لگانا ہے فالج جس جگہ پر لگا ہوا ہو بازو پر ہو پاؤں پر ہو ٹانگ پر ہو اس جگہ آپ نے اس کی مالش کمی ہے اور لکوے والے آدمی بھی اس کی مالش کریں اور سر میں بھی ڈالیں اگر کوئی دوستوں کو سر کے اندر مسئلہ ہے اور بغلم زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ضرور رات کو لگائیں چند دن جب یہ لگائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا مکمل آپ کو فائدہ ہوگا امید ہے آج کا میرا یہ پروگرام آپ دوستوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اسی کے ساتھ مجھے اجازت بھی تھی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی